نمشکار دوستو میں سکرش رواستوان انڈیا میں آپ کا سپاکت کرتی ہوں منگل بار دے رات کو یورو کپ 2020 میں ایک اور رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا فٹبال جگت کی دو دگستی میں اٹلی اور سپین یورو کپ 2020 کی پہلے سیمی فائنل مقابلے میں آمنے سامنے تھیں شاندار فارم میں چلی اٹلی نے سپین کو مات دے کر فائنل میج جگہ بنا لی اٹلی کو حالاکہ یہ جیت آسانی سے نہیں ملی اور اسے فائنل کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے پینلٹی شوٹ آؤٹ تک جانا پڑا اٹلی نے پینلٹی شوٹ آؤٹ کو چار دو سے اپنی نام کیا پہلے ہی دونوں ٹیموں کے بیچ بھی حدگری ٹکر کے قیاس لگائے جا رہے تھے اور میچ میں بھی ٹھیک ویسا ہی دیکھنے کو ملا میچ کے نبی منٹ اور تیس منٹ کا ایکسٹر ٹائم بھی اس ہائی بولٹیج مقابلے کا نتیجہ تیہ کرنے کے لیے کافی ثابت نہیں ہوا پینلٹی شوٹ آؤٹ میں جا کر ہی یورو کپ 2020 کی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم کا نام پتا چلا میچ کے شروعات میں ہی دونوں ٹیموں کی طرف سے اٹیک کرنا شروع کر دیا گیا لیکن جتنا دونوں ٹیموں کا اٹیک مچبوت تھا اتنا ہی ڈیفنس بھی اسی کا نتیجہ رہا کہ پہلے ہاف میں فینس کو ایک بھی گول دیکھنے کو نہیں ملا اٹلی نے حالا کی دوسرے ہاف میں پندر منٹ بعد ہی گول کرنے کا موقع بنا لیا اٹلی کے فیڈریکو کریجا نے میچ کے ساٹھویں منٹ میں یورو کپ 2020 کے سنویں فائنل کا پہلا گول کیا اسپین نے حالا کی گول کھانے کے دورند بعد واپسی کا موقع بنانا شروع کر دیا تھا بیس منٹ بعد اسپین کو وہ موقع مل بھی گیا میچ کے اسیویں منٹ میں موراٹا نے گول کر میچ کو ایک ایک سے برابری پر لا دیا اس کے بعد ایکسٹر ٹائم میں بھی کوئی گول دیکھنے کو نہیں ملا بتا دیکھ گیرہ جولائی کو کھیلے جانے والے یورو کپ 2020 کے فائنل مقابلے میں اٹلی کی ٹکر دوسرے سیمی فائنل کے وجیتہ سے ہوگی فیلحال کے لئے خبروں میں اتنا ہیں تمام اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پن انڈیا